اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالباسد آپ لوگ کیسے ہیں ماشاءاللہ شہاب چوٹو رباگی حج سفر 113 دن ہو چکا ہے الحمدللہ انہوں نے کیرڑا سے نکلنے کے بعد 113 دن ہو چکا ہے الحمدللہ انہوں نے نبی بھی ٹرن ٹرن میں پنجاب شٹیٹی میں پڑتی ہے یہاں سے عمر سر کم سکم 30 کلومیٹر اسپاس ہے اور کم سکم یہاں سے عمر سر کم سکم 20-25 کلومیٹر ہے اور وہاں سے 35 کلومیٹر کم سکم 50 کلومیٹر اسپاس دوری ہے واگا پورڑ دیکھو ابھی تک شہاب بھائی ٹرن ٹرن میں رہ رہے آج جمعہ کا دن تھا الحمدللہ جمعہ کا نماز پڑھا اور کافی لوگ تھا سبی کو ملائے سلام پڑھائے اور کچھ نصیحت بھی انہوں نے دیا ہے الحمدللہ اور ابھی تین دن ہو گئے ملائے ٹرن 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 � میرے نام عبدالباسی دے میں کیرلا سے ہوں میں شیاب بھائی کے ساتھ ڈیڑھ مینے ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ اور پیدل چل کے اور تڑا گاڑی میں بٹھا کے بہت لوگ پیار دیا اور بہت لوگ کھانا کلایا بہت لوگ مرد کیا سبی کو بہت شکریہ اور اس ٹائمے میں شکریہ دے کرتا اور باقی فیلال واگا وڈر کا باد انشاءاللہ میں ویڈیو بندتے رہے گا میں ساؤت اندین اور ہمارے کیرلا کی ویڈیو میں اگر پسند دے تو انشاءاللہ واگا وڈر کا باد انشاءاللہ میں کیرلا کی اور ساؤت اندین میرے ٹراول سیریز میں سٹارٹ کروں گا اور کیرلا کی کیا کیا چیز آپ لوگ کو دیکھنے کو پسند ہے تو مجھے بتا دینے کامینڈ میں انشاءاللہ سارے ویڈیو میں کور کر کے دیں گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی ویلکم ہمارے کیرلا میں اور باقی تو انشاءاللہ ابھی تک آپ لوگ اتنا سپورٹ کیا باقی بھی آپ لوگ سپورٹ کر دے رہے بھائی کو انشاءاللہ آپ لوگ پیار ہے ہم بڑھے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ نیا تو ہمارا چینل زورو سبسکر کر لینا اور انشاءاللہ شائر کر لینا سپورٹ کر لینا اللہم لبائک 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 لاشریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لاشریک لکا جب چلوں گا ماکہ سے منا کی جانب میں میرے ہر قدم پہ لبائک کی یہ صدا ہوگی کیا حسی یہ منظر ہوگا کیا حسی سما ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطا الحمدللہ کہہ رہا ہے بھائی بھائی جی کو بھائی بھائی رہے ہیں کی ستمین سے میں اپنے گھر سے نکلا تھا خہر حافیت کے ساتھ الحمدللہ آپ بھی خیر حافظ کے ساتھ مہم ہوگے ہیں اور بھائی برش وہ میری کیے ہو جائیں آپ جی بھائی کہیں سب کے لئے دعا کریں گے جی سب کے لئے دعا کریں گے راستہ بنا دیں جائے بھائی جا راستہ بنایں آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو دھڑاپ لے کیا ہسی سما ہوگا کیا ہسی کھڑی ہوگی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والمل لا شریک لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ منہ سے عرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں ہم تو سنا کی صدا ہر طرف کونج رہی ہے کیا ہسی یہ منظر ہے کیا ہسی سما ہے ملی ہے مقدر سے یہ فضان مجھ کو اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطان کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو دھاپ لے کیا ہسی سما ہوگا کیا ہسی گڑی ہوگی لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لکا 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 اللہ حافظ يام بھائی دھا کرنا پہلس و ا weed دھا کرنا s Core مشاہ اللہ اللہ سفر آسان کرے بھائی مشاہ اللہ ذا بھی بدہ倍 ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شريک لک لبایک اللہم لبایک لبایک لا شريک لکا لبایک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شريک لکا اللہ اللہ کیا ہوگا عرفات کا منظر سب حجاج کی نظر جب پڑھے گی جبلِ رحمت پہ کیا حسی یہ منظر ہے کیا حسی سماں ہے مسجد نمرا کی جانب میں روا ہوں یہاں اب ہوگا وہی خطبہ حج جو ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا شہب بھائی کے بارے میں شہب بھائی آج جانا نماز پڑھا ہے ہمیں بہت اچھا لگا ان کے بارے ان ان سے ملکے اللہ ان کا سفر آسان فرما دے اللہ انہیں ساتھ خیر سے فرما دے اللہ ایسی توبیق ہم سب کو دے ہمیں بڑی خوشی ہوئی سکیئے بڑی خوشی کی بات ہے آپ انہوں نے ہمیں اپنی خدمت کا موقع عطا کیا اور وہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہم تمام لوگوں کے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک انسان تمام چیزوں کی مہیا ہونے کے باوجود دنیا کے اندر ہر چیز موجود ہے جہاز کا سفر بھی ہے اور اسی طریقے سے اور گاڑی وغیرہ اور پانی کے جہاز کا سفر بھی ہے تمام چیزیں تمام آلات موجود ہیں اور باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وسعج دی پیسہ دیا تمام چیزیں دی ہر چیز سے نوازا لیکن پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا اور وہ پیدل چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہت بڑا عجر دیتا ہے جو اپنے گھر سے پیدل حج کے لیے نگلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ حضرت 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 الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ خوشی کا ایک موقع ہے کہ ماشاءاللہ شہاب بھائی ہماری بستی کے اندر حاضر ہوئے اور سب ساتھیوں کے چہرے پر ایک خوشی کا امبار ہے گویا کہ ایک پہاڑ ہے اور سب ہی لوگوں سے سب ہی بھائیوں سے خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہے چونکہ اب تک لوگ میڈیا کے اندر سوشل کے اوپر دیکھتے تھے کہ شہاب بھائی شہاب بھائی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہم بھی دیکھتے تھے کہ ویڈیوز کے اندر کہ شہاب بھائی آ رہے ہیں شہاب بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر سے بھی خوشی ہوتی تھی ایک امنگ جاگتی تھی کہ بھائی ہم بھی شہاب بھائی سے ملاقات کریں اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہاں شہاب بھائی تشریف لائے اور یہ سونے پر سوہا گا ہے کہ ما شاء اللہ آج سرزمین پنجاب کے جو شاہی امام ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب ادھیانوی وہ بھی آج ہماری بستی کے اندر تشریف لائے ہیں اسی مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں بادل مغرب انشاءاللہ تشریف لائیں گے امت کے لئے خطاب بھی فرمائیں گے اور شہاب بھائی سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے نام کیا میرا نام مولانا محمد سلمان مظاہر مظاہر آپ کے تستار یہ مظاہر سہران جامعہ مظاہر لوم سہرانپور سے حضرت شیخ زکریہ کے مدرسے سے بہت شکریہ میرا نام سجاد حسین ہے بریلی ہیسر پر سے آیا ہوں چالیس کلومیٹر آگے شہاب بھائی کو میری بڑی خوشی ہوئی اور میں بہت زیادہ دل سے دیکھتا تھا اور میں نے دیکھ کے جو ہے اور مصافہ کرتے ہیں بہت شکریہ اور میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑیہ بڑیہ سر میں یہاں سے لوکل ہوں ترن تارن میں تین چار دن سے میں یہاں پر خدمت میں لگا ہوں ہمارے کامیٹی کے جب سے شہاب بھائی یہاں پر آئے کافی اچھا لگ رہا ہے اسے لگ آپ کو ایکسپیرینس بہت شکریہ بہت شکریہ جس طرح سے ہوں کہیں بھی نہیں رکا یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور جس طرح سے وہ مطلب جیسے جیسے بول رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے بولو جو بولو کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے جیسے ان کے ترستاندو کو پریشا لینا ہو اللہ کے ایسے ان کے ملک آپ کا نام کیا میرا نام رزوان حسرت زلاہردوار روڑکی کے گاؤں اکبرپور سے میرا مقام ہے اور کل ہمیں پتا چلا کہ شہاب بھائی یہاں مدرسے میں زلاہ ترن ترن اور گارت نگر جامعہ ریاضی اسلام میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم نے ہی فوراں ارادہ بنایا اور ہم رات میں ہی ٹرین پکڑ کے یہاں شہاب بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور ما شہاب بھائی سے ملکر بہت اچھا ہوا اور یہ بھی کہ جب یہاں دیکھا میں تو یہ سمجھ رہا تھے کہ ہم ہی جا رہے ہیں میں نے یہاں آکے دیکھا ما شہاب بھائی سے ماشاء اللہ خوب ایک جمع غفیر ہے جو دور درست سے بھائی شہاب بھائی سے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میں شہاب بھائی سے شہاب بھائی کے حق میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آگے کا سفر بھی آسان کریں حضرت خدا پاک سے کرتا ہے یہ دعا خوشیوں سے آپ کا دامن بھرے صدا اور دعا شہاب بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ حجب بیت اللہ پہنچے اور آپ کی خانہ کعبہ پہ پہنی نظر پڑے تو اپنے اس رضوان حضرت چھوٹے بھائی کو نہ بھولے دعاوں میں مجھے یاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالی میری تمام مشکلات اور تمام آسانیان تمام نیک آجاتے اور تمام بھائیوں کی بھی پوری فرمائے ہمارا بھی لے تو نام کیا آپ کا نام میرا محمد منتیاج کان سے جو پیس ہے جی جیلا باگ پر 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 میرا نام محمد عبد الرحمن میری چناب چوڑا الفا سے بول دینا جی جی تُڑے لمبا ہی ہوگی اس لئے بول دینا میرا نام عبد الرحمن جی جی میں بھی جلہاری دوار صبح اترکن سے شہاب بھائی کی محبت میں ہمارے لئے دعا کرے اور ہم شہاب بھائی کیلئے دعا کرے اللہ ان کا سفر آسان فرمائے شکریہ جی ڈاکٹر محمد خالی ڈاکٹر محمد خالی جی آپ ترندارن سے ترندارن میں رہتے ہیں ماشاہ اللہ یہ کمیٹک ہے جی کمیٹک ہے خزمت میں چار پاندنوں سے مطلب میرا انتاظر سے کس نے کوئی کانا نہیں کھلایا مطلب ایسی گھٹا کر کے سبی کو کانا نہیں کھلایا ہم اپنی جی ہم اپنی جی خرچ کر رہے ہیں شہاب بھائی اللہ کے جو راستے میں نکلے ہیں ان کے لئے جو بھی ہماری نحمان نوازی جو ہم سرچی سرچی ہو سکتی ہے اس کے لئے ہمارے وقت پیار اور جب تک رہیں گے انشاءاللہ 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 سبی کو شکریہ جلال انشاءاللہ الحمدللہ جب میں ایک ناماز تو ہو گیا کافی بیڑ تا اب تو سارے خاتم ہو گیا سب باہر نکل گیا اور یہ بھائی لوگ میرد سے ہوں اسلام علیکم اسلام کسے آپ لوگ بس دعا ہے آپ ٹھیک ہو ماشاءاللہ میں پی ٹھیک ہوں ہم سیاب بھائی کو دیکھنے کے لئے سیاب بھائی سیاب بھائی پنجاب امرسر میں گیا ہے تو اس ٹھیک ہم ہم بے چینیز سے ہو گیا اور ہم دیکھنے کے لئے سیاب بھائی کے لئے سبیسا ادھر ہی بوج بوج کے آئے گئے بارحال منزل تک اپنی پوش محمد ناجیم اچھا آپ امرسر میں کام کر رہو جی امرسر میں کام کرتے ہیں خزانہ خزانہ گیٹ جی یو پی میرٹ خزانہ گیٹ سے ہم کام کرتے ہیں تو وہاں سے جب سے ہم نے سنا بس سیاب بھائی آئے ہوئے تو دل میں یہی تمنیت ہے کہ سیاب بھائی کو دیکھ لو دیکھنا ہے بس دیکھنا ہے ماشاہ اللہ آپ سے دیکھنے اور اب انشاءاللہ دیکھا بھی اور باد بھی کیا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے دعا کے لئے درکاش کیا اور اللہ تعالیٰ ان کا سفرہ آسان کریں آمین انشاءاللہ اور آپ کا بہتہ آپ کا نام کیا تیمیس کھانا ہے آپ بھی موسیقی 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 آمین موسیقی 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 ہم سہارنپور یو پی سی آئے ہیں کل آئے تھے اور ابھی ہم شہاب بھائی سے خاص ملاقات کا ٹائم لیا تھا ابھی ہم شہاب بھائی سے ملاقات کر کے آئے ہیں اچھی خاصی ہماری پاس سات میریت کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ماشاہ اللہ سلام دعا ہوئے ہیں ان کو دعا کے لئے کہا ہے بات بھی رکھئے اپنی بات کی ہے کافی دیر اور وہ اکیلے میں ملے ہیں میں بہت خوشی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان کرے اور وہ تمہیں بس یہی ہو انشاءاللہ بہت شکریہ جزا کرلہ آپ نے بتایا ہو سے چھوٹا بھائی رزوان حسرت ماشاءاللہ جو میں تمنا لے کر آیا تھا ماشاءاللہ شہاب بھائی سے میری ملاقات ہوئی اور خصوصی ملاقات ہوئی ہے پہ سات منٹ کا انہوں نے ہمیں جو وفت دیا ہے ہم ان کے تہدل سے شکر گزار ہیں اور ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی اپنی بات رکھی ہے اور ہم نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو کامنا اور سب کی ترقی اور سب کی دعایں اور سب کی تمنہ فوری فرمائے آمین شہاب بھائی لوگ حضرت آپ کے نام کیا ہے بدر عالم نام السلام علیکم رحمت اللہ برود کیسے تشریف لائے ہوں ہماری جو تمنتیوں مکمل ہو چکی ہے شہاب بھائی سے خاص ملاقات بھی ہوگئے انہوں نے جو ٹائم دیا ان کا بہت بہت شکر گزار ہو ہم نے ان کے لئے دعا کے لئے بھی کہا ہے اور اللہ سے صرف یہ دعا ہے پوری امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی زیادتیں سیکھ فرمائے اور ہمارے شہاب بھائی کے سفر کو آسان فرمائے آمین شہاب بھائی جو اسلام علیکم تو ہمیں ابھی آیا ہوں تو امرسر سے آیا ہوں تو ابھی شہاب بھائی ملے نہیں ہے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں تو جمعہ بھی چھوٹ گیا تو بارس آ رہی تھی تو میں سوچا بارس جو بند ہو جائے گی تو میں جاؤں گا تو ملوں گا جا کے تو یہی کہتاں سہتا ہوں اللہ پاک ان کو بہت اچھی طریقے سے بھیجیں انشاءاللہ آپ کے ناکے بھائی جائیں ماشاءاللہ آپ کہاں سے پنجاب سے یہی سے ماشاءاللہ کسے لگا بھائی بہت اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے چلو چلو بہت بڑی ہے اسلام علیکم سلطان خان ہم درول یوپی سے لکھنو کے پاس میں آیا تھا ملنے کے لئے بارس ہونے لگے میں راستے میں رکھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ملاقات نہیں ہوگا بہت شکریہ چزا کبھر سبی کو مشاہاللہ ایک بھائی بھی ہے رہ گیا بھائی رہ گیا اسلام علیکم ہم ساتھ میں نواج پڑے اس کے بعد اس سے ملاقات بھی ہوئی کیا بات اس کے بعد وہ اپنے روم پی چل گئے بہت بہت بڑے بہت بہت ایک بھائی جائے میں رہ گئے کیا نام ہے شہدہ پھان شہدہ پھان کان سے یوپی سے یوپی سے کیسے لگا بھائی ٹھیک ہے ہمارے شہد بھائی کو شفر آنا آشان انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں نور ایکس پرس بھائی اسلام علیکم دوستوں جی جی پھولی آپ کیسے ہو سبھی سب ٹک ٹاک ہو انشاءاللہ جی سب ٹک ٹاک ہو اور بھائی کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بھائی بھی مست ہے دل بہت نرم ہے اور آپ چانتے ہو تو آپ کافی دن سے بھائی کو دیکھ رہے ہو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ما شہدہ دنیا میں بہت ہی کامیاب ہے بھائی ان کو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ زیادہ سبسکرائب بڑھیں اور آگے کی کامیابی چھویں انشاءاللہ سکریہ دوستوں اور کیا کرنا سبسکرائب تو کرنا ہے سبسکرائب کرو سپورٹ کرو اور بھائی ایک دم نورمل دل کا ہے کبھی بھی ملاقات کر لینا بھائی سے بھائی کو ایک کومیٹ کرو اور جانگاری پرابت کرو جی جی بالکل تینکیو سبی کو انشاءاللہ آپ لوگ نیا ہے تو ہمارا چنل ضرور سبسکرائب کرو